تفسیرِ فرآن کو گول سے دیکھا جائے حادیثِ خیدر النام پر نظر کی جائے اس شاداتِ اولیاءِ کرام کو سامنے رکھا جائے تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ربِ سماوات نے مصفرِ کائنات نے اس گرتشِ لیل و مہار کو گلشنِ ہستی کی ساری بہار کو آسمان کے چاند ستاروں کو پرکائب اور پرکوزہ نظاروں کو اور نظامِ ہستی کی ساری بہاروں کو اپنے حبیب کی شان کے لیے اپنے جار کے بکار کے لیے نبیوں کا ایمان کے نام کے لیے پیغا کیا اللہ علیہ وسلم سیدی مرجیدی ہش پہ تازہ چھر چھاڑ ہش پہ طرفہ دھوندھا ہش پہ تازہ چھر چھاڑ ہش پہ طرفہ دھوندھا کان جو در لگائی ہے تیری ہی داستہ ہے خوف نہ رکھ رزازرہ خوف نہ رکھ رزازرہ دو تو ہے عمرتِ مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے منشاہِ خدا مندی یہ ہے مشیلتِ ازنی یہ ہے مرضیِ الٰہی یہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ مخلوق کا ہر فرق ہر وقت تعریفِ مصطفیٰ میں مصروف رہے اور تعظیمِ رسول میں مشہور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا ایرنگگو کا ہر لمحہ ہر لحظہ ہر ساتھ عزمتِ مصطفیٰ کے دھنکے پج رہے ہیں اور جکرِ مصطفیٰ کے جرچِ ہر لمحہ جاتا چیزا بہتا ہے رہے تکبیر رہے رسالہ رشنی ملاد النبی صادر اللہ علماء صاحب جاد عبداللہ